اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ آپ سے ایک چھوٹا سوال ہے مل صاحب ہم لوگ ٹوٹل پانچ بہنہ چار بھائیہ ہیں والی صاحب ضعیف تھے پانچ بہنہ کی شادی چار بھائیہ کر رہے ہیں آج الحمدللہ بہنہ کی گھرہ ایک کروڑ کے گھرہ ہیں اور والی صاحب اور والدہ کا گھر ہے آٹھ سو گز پہ ہے پرانا گھر ہے گر گیا ہمارے بہنہ اس میں سے حصہ دیو بھر رہے ہیں کیا کب تک سچ ہے ان کی بہنوں کی شادی ہم لوگا ہی کرے ہیں اور ہماری بڑی بہن ان کو چار بچے انہوں بھی کروڑوں کے پرپٹی ہے ان کے پاس ان کا انتخال ہو گیا دوسری بہن کو بچے نہیں ہیں انہوں بھی پرپٹی ہے ان کے پاس بھی بہت ایک کروڑ کا گھر ہے تیسری بہن ان کو بھی ایک ہیچ بیٹی ان کے پاس بھی بہت پرپٹی ہے چوتھی بہن کو بچے نہیں ہیں ان کو ایک بیٹی ایک بیٹا پال لی ہے پھر پانچ بھی بہن بچے نہیں ہیں اس کا انتخال ہو گا ایک بیٹا پال لی ہے کیا کان تک سچ ہے ذرا آپ اس کا مسئلہ حل کیجئے اور بتائیے بہنہ کو اس میں سے دے سکتے کیا اور یہ لوگ ہمیں پریشان کر رہے ہیں ہمارے ان کے بہنوں کے شادیاں ہوئے تک ہمارے عمرہ نکل گئے پچاس سال ہے وہ اب ہماری اولاد کیلئے کیا دینا کیا رکھنا چاہیے ہم لوگ یہ بھائی صاحب ہیں یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم چار بھائی ہیں پانچ بہنیں ہیں یعنی اپنے والد کے چار لڑکے ہیں پانچ بیٹیاں ہیں اور یہ کریں کہ ہم نے چار بہنوں کی ہم نے شادیاں کی والی صاحب کمدور تھے اب وہ جو جائداد ہے گھر وغیرہ کہتے ہیں کہ اس میں ہماری بہنیں حصہ مانگ رہی ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کی بہنوں کو مبارک بات دیتا ہوں اور ان کے اس مطالبے کی حوصلہ افضائی کرتا ہوں کہ وہ جو سوال کر رہی ہیں بہت اچھا کر رہی ہیں اور ان کو اپنے اس سوال پر ڈٹے رہنا چاہیے اور کسی بھی صورت میں اپنا حصہ ترک نہیں کرنا چاہیے اس کے لئے آپ نے بتایا کہ وہ مالدار لوگ بھی ہیں تو اپنی پوری طاقت بھی استعمال کر سکتے ہیں تو آپ کی بہنوں کو میں یہ کہوں گا اگر ان تک کی آواز پہنچ رہی ہے کہ چتنی طاقت ہو سکے لگا لیں لیکن یہ کسی بھی صورت میں اپنا حصہ نہیں چھوڑنا چاہیے یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو پاور فلو منایا ہے طاقت دیا تو اس کا بھی استعمال کریں طاقت کے بلبوتے اپنا حصہ مانگیں اگر نہیں مانگ دیتے ہیں تو چھین کے لیں لیکن اپنا حصہ کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا چاہیے بھائیوں کے پاس کیونکہ یہ پورے ہندوستان میں پورے ملک میں یہ منکر انجام دیا جا رہا ہے کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے تو یہ ایسے نہیں ختم ہوگا اس کے لئے سخت قدم اٹھانا پڑے گا تب ہی جا کے اس منکر کا اور جہالت کا ختم ہوگا کہ جو بھائی لوگ دبا لیتے ہیں بہنوں کی اجادات مختلف ہیلے بہانے سے تو اس کے خاتمے کے لئے سخت قدم اٹھانے کی ضرورت ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ طلاب کی بہنوں کو مزید حوصلہ دے انہیں استقامت تطاہ فرمائے کہ وہ اپنا حق وصول کر کے رہیں تاکہ ایک سنت جاری ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جس طرح سے روندہ دا جا رہا ہے اللہ طرح ایک قانون کو جس طرح سے دبایا جا رہا ہے اور ایک پہچان بنے اور لوگ جو دیکھیں ان کو بھی عبرت ملے کہ ہم ایسے کسی بھی فیملی میں کسی بھی خاندان میں کوئی بھائی یہ جورت نہ کرنے پائے کہ اپنی بہن کا حصہ دبا لے اب آئیے آپ کے جو کچھ شبہات ہیں اس کا میں ازالہ پیش کرتا ہوں آپ نے ایک بات یہ کہیے کہ آپ کی بہنیں مالدار ہیں یعنی ان کے شوہر مالدار ہیں یہ آپ نے بتانے کی کوشش کیے دیکھیں شوہر کتنا بھی مالدار ہو اس سے بہن کے حصہ لینے اور نہ لینے پہ کیا فرق پڑتا ہے آپ یہ بات ذہن نشن کر لیں کہ وراثت کا جو قانون ہے وراثت کا جو نظام ہے وراثت کی تقسیم ہے اسلامی تقسیم ہے تو وراثت کی تقسیم کئی مالداری دیکھ کے یا غربت دیکھ کے نہیں ہوتی ہے اللہ رب العالمین نے جو یہ نظام بنایا ہے تو اس نظام میں خونی رشتہ دیکھا جاتا ہے اگر رشتہ ہے تو مال ملے گا چاہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو اور رشتہ نہیں ہے تو مال نہیں ملے گا چاہے جتنا ہی غریب کیوں نہ ہو اس کو مثال سے یوں سمجھے کہ ایک باپ کا ایک بیٹا ہے جس نے اپنی باپ کے ساتھ چالیس سال کا عرصہ گزارا باپ کی حدمت کرتا رہا باپ کی سوا کرتا رہا چالیس سال کے بعد باپ مر گیا لیکن جب باپ مرا تو اس کی بیوی کے پیٹ میں اس کا ایک اور بچہ تھا اور باپ کے مرنے کے بعد وہ بچہ اس بچے کی ولادت ہوئی جو پہلے سے جو لڑکا تھا اس کا یہ بھائی ہے اب باپ کے مرنے کے بعد جو زیادہ بٹے کی مال یہ باپ کے پاس جو ہے چار کروڑ کی زیادہ ہے تو دو کروڑ بڑے بھائی کو ملے گا اور وہ چھوٹا بچہ جس نے اپنے باپ کی شکل بھی نہیں دیکھی جس کے پیدا ہونے سے پہلے باپ مر چکا تھا اس بچے کو بھی دو کروڑ ملے گا حالانکہ اس بچے نے کچھ نہیں کیا اپنے باپ کے لئے لیکن اس کے برابر کیوں مل رہا ہے صرف رشتہ دیکھ کر تو بھائی وراثت میں اگر رشتہ ہے تو ملے گا رشتہ نہیں ہے تو نہیں ملے گا اس لئے یہ کہنا کہ غریب ہیں مالدار ہیں یہ ہیں وہ ہیں یہ سب اس کی یہاں کوئی گنجائش نہیں یہ سب زکاة کے مال میں دیکھا جاتا ہے زکاة کا مال ہے تو وہاں دیکھا جائے گا کون غریب ہے کون فقیر ہے لیکن وراثت کے معاملے میں یہ بلکل نہیں دیکھا جائے گا کہ کون غریب ہے کون فقیر ہے صرف رشتہ دیکھا جائے گا رشتہ ہے تو مال ملے گا رشتہ نہیں ہے تو مال نہیں ملے گا چاہے کوئی غریب ہو یا امیر ہو کوئی بھی ہو آپ کی دوسری غلط فہمی ہے کہ آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے مل کے بہنوں کے شادیاں کی ہیں تو بہنوں کے شادیاں کی ہیں تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ان کی جائداد ہڑپ کر لیں گے بالفرض فرض کیجئے کہ آپ کے اببہ کی کوئی جائداد نہ ہوتی آپ کی یہ بہنیں ہوتی ہیں تو کیا آپ اپنے بہنوں کی شادیاں نہیں کرتے سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اببہ کے پاس جائداد ہی نہ ہوتی اور آپ کے اببہ اس لائق نہیں ہوتے تو کیا آپ اپنی بہنوں کی شادیاں نہیں کرتے آپ نے سپورٹ کیا بہنوں کی شادی کرائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بہنوں کا حصہ دبالیں اور آپ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں صحابہ کرام میں بھی بھائی اپنی بہن کی شادیاں کراتے تھے ان کے بہت سارے کام کرتے تھے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کا حصہ خڑپ کر لیتے تھے دیکھئے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے کہ ان کے والد شہید ہوئے تو ان کے اببہ قرض میں گئے تھے یعنی قرض لیے ہوئے تھے اس کو لوٹانا تھا اور اپنے پیچھے نو بیٹیاں چھوڑکی گئے تھے تو جابر رضی اللہ عنہ نے نو بیٹیوں کی شادی کی یعنی ان کو بڑا کیا پڑھا لکھا کہ بڑا کیا ان کی تربیت کی تربیت میں اچھا خاصا پیسہ لگا اور اس کے بعد میں ان کی شادیاں کی لیکن کیا اس کے بدلے انہوں نے ان کی جادہ لے لیا نہیں ان کے اببہ تو جادہ چھوڑکے بھی نہیں گئے تھے پھر بھی آپ چار بہنوں کی شادی کی بات کر رہے ہیں یہ اس کے ڈبل سے بھی زیادہ یعنی جابر رضی اللہ عنہ کی بہنوں کی تعداد چار کے ڈبل سے بھی زیادہ بلکہ نو بہنیں تھی ان کی ان نو کی پرورش کی پال پوسٹ کے بڑا کیا شادی کیا سب کچھ کیا اور بھی ایسے واقعات ہیں صاحب اکرام کی کہ انہوں نے اپنی بہنوں کے لئے بہت قربانیاں دی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کا صلح وصولنے لگے اور اس کے بدلے میں آپ جو ہے ان کی جائداد مانگنے لگے یہ طریقہ درست نہیں ہے ہاں ایک چیز اور ہے کہ اگر آپ کو یہ شادیاں نہیں کرنی تھی اور اس کے جگہ پہ یعنی جو خرچہ کیا اس کو بعد میں وہ سننا تھا تو شادی کے ٹائم آپ کو بول دینا چاہئے تھا کہ میں شادی میں جو بھی پیسہ لگا رہا ہوں اببا تم کو جو پیسہ دے رہا ہوں یہ قرض دے رہا ہوں میں آپ کی ہیلپ نہیں کر رہا ہوں اگر کسی کا باپ جو ہے کمزور ہے اور بیٹا اس کی ہیلپ نہیں کرتا ہے تو پھر باپ کیا کرے گا اپنی جو پروپٹی ہو بیچ دے گا ہو بیچ کے اپنی بیٹیوں کی شادی کرائے گا تو اگر آپ کو وصول نہ تھا بعد میں تو یہ بات آپ کو پہلے بتانی چاہئے تھی یہ کیا بات ہوئی کہ باپ کے مرنے کے بعد آپ کہیں گے کہ ہم نے شادیاں کرا دی ہیں بہنوں کی اس لئے ہاں میں اس کا بدلہ چاہیے بدلہ چاہیے یہ پہلے ڈیل ہوئی تھی آپ نے تو تبروہ نے ایسا کیا ہے آپ نے تو بطور حصان یہ سب کیا ہے جب کر رہے تھے اس ٹائم تو آپ نے نہیں سوال اٹھایا تھا یا نہیں کہا تھا کہ ہم کو چاہیے اب کیوں آپ نے سوال کرنا شروع کر دیا اگر آپ کو چاہیے تھا میں کہتا ہوں آج بھی اگر کسی بیٹے کو شادی کے بدلے میں اپنی بہن کے شادی نہیں کرانا چاہتا ہے تو صاف صاف کہتے ہیں میں نہیں شادی کراؤں گا اپنے باپ سے کہتے ہیں پھر وہ باپ دوسرا کوئی طریقہ اختیار کرے گا اپنی پروپٹی بیچے گا یا خود کما کے لائے گا جو کرنا ہو کرے گا لیکن بیٹا اسی ٹائم بول دے کہ میں اس معاملے میں آپ کی مدد نہیں کروں گا پھر ہوگا کیا اگر بیٹا باپ کی مدد نہیں کرے گا بہنوں کی شادیوں میں تو باپ بھی بہت سارے طرح سے بیٹوں کو سپورٹ کرتا دیکھیں بیٹوں کو یہ بہت جلدی نظر آ گیا کہ ہم نے بہنوں کی شادیاں کیا ارے بھائی شادی میں کتنا خرچہ لگیا چار پانچ لاکھ دس لاکھ پندرہ لاکھ اتنا لگا یہ بھائی کو نظر آتا ہے کہ ہم نے بہن کے شادی میں اتنا خرچہ کیا لیکن بھائی زندگی بھر بیٹھ کے باپ کے گھر کھاتا ہے اس کا کوئی حساب نہیں دیتا بھائی بہنیں تو مال لو پندرہ بیس سال پچیس سال مال لیجیے پچیس سال باپ کے گھر میں تھی باپ کا کھائیں اس کے بعد چلی گئی وہ تم پچیس سال سے باپ کی گھر میں بیٹھ کے کھا رہے اس کا حساب کون دے گا اس کے علاوہ تم باپ کی گھر میں رہے اس کا قرائے کون دے گا آپ جوڑ کے دیکھو تو اکثر حالتوں میں یہ بھائی لوگ جو باپ کی جائداد سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ بہنوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے باپ کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں باپ کے پیسوں پر بہنگے سے مہنگاں موبائل لیتے ہیں ہمیں کار لیتے ہیں بائیک لیتے ہیں پوری پورا پریوار بیٹھ کے کھاتا ہے باپ کی دولت اڑاتا ہے اور باپ کے مرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے بہنوں کے شادی کسی اس لیم کو حصہ نہیں دیں گے تو آپ ذرا کبھی کالکولیشن کر کے دیکھیں کہ آپ نے باپ کی جو جائداد کھائی ہے آپ باپ کے گھر میں جتنے دن رہے ہیں اس کا قرائے آپ نے پیکیا بہنے تو پچیس سال تھی وہ چلی گئے اپنے ہاں چلی گئے اور آپ باپ کے گھر میں فری میں رہ رہے ہو اس کا قرائے آپ نے دیا باپ کے افات کے بعد بھی کتنے لوگ رہتے ہیں اگر روپیہ قرائے نہیں دیتے ہیں حالانکہ وہ دینا چاہیے جب باپ کی افات ہوگی تو تمہارا گھر نہیں یہ سب کا ہے تو تمہارا جتنے حصے کا بنتا ہے یعنی قرائے کا ایک کالکولیشن نکالنا چاہیے کہ اس کا قرائے کتنا بنتا ہے اس میں جو آپ کا حصہ ہے وہ ماینسوں کا باقی دوسرے لوگ آپ قرائے پہ کیجئے یہ طریقہ ہوتا ہے شروع سے جب آپ نے کوئی معاہدہ نہیں کیا ہے کہ ہمیں بعد میں چاہیے آپ نے بطور قرض نہیں دیا ہے تو آپ مانگ کے ساتھ سکتے ہیں آپ وراثت میں دبا کے ساتھ سکتے ہیں آپ کو اگر اس کی ریکووری کرنا تھا جو خرچہ کیا ہے اس کو لینا تھا تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ اب ہمیں قرض دے رہا ہوں یہ ہم کو بعد میں چاہیے لیکن دیتے وقت آپ نے قرض کا نام نہیں لیا یعنی ڈبل کئی گناہ زیادہ بھائیوں پر خرچہ ہوتا ہے ایک باپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناتا ہے انجینئر بناتا ہے لاکھوں دس لاکھ خرچ کرتا ہے پندرہ بیس لاکھ خرچہ کر دیتا ان کی پڑھائی میں اتنا سارا خرچ کرتا ہے اتنا خرچ بچوں کی شادی میں نہیں آتا ہے لیکن چلو مان لے کہ باپ نے بیٹوں پر کچھ نہیں خرچہ کیا سب کچھ بہن پر خرچہ کیا اپنی بیٹوں پر کھا جا کے تو بھی اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جا کے وراثت میں ان کا حصہ دبال ہو گیا آپ کو جو کہنا تھا باپ کی زندگی میں کہنا چاہیے تھا اگر باپ کی زندگی میں کوئی نائنصافی ہو رہی آپ کو سوال اٹھانا چاہیے تھا اگر آپ کی اببہ نے بہنوں کو کچھ زیادہ دے دیا حدیعہ گفت تو آپ کو بولنا چاہیے ہم کو بھی چاہیے اگر نفقہ دیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں شادی بیعہ میں کوئی لازمی خرچہ لگا ہے تب تو آپ مطالبہ کریں نہیں سکتے لیکن اگر کوئی گفت دے دیا ہے تو آپ مطالبہ کر سکتے کہ ان کو ملے ہم کو بھی چاہیے تو یہ جو کچھ معاملہ تھا یہ حدیعہ کیا معاملہ تھا زندگی میں اس کو دیکھنا چاہیے لیکن یہ معاملہ آپ وراثت میں کیسے لے کے چلے گئے تو خلاصہ یہ کہ یہ جو دوسرا نکتہ آپ لوگ پیش کر رہے تھے کہ بہنوں کے شادیہ کی تو شادیہ کرنے ہی ٹائم پہ کیا آپ نے کھا تھے کیا ہم قرضہ دے رہے ہیں ہم کو چاہیے نہیں کہتا تو کیوں مانگ رہے ہیں اگر نہیں احسان کرنا تھا نہیں کرنا چاہیے ہاتھ پیچھے کھچ لنا چاہیے ہم نہیں کریں گے میں تو آج بھی سارے بیٹوں سے کہتا ہوں کہ اگر اپنی بہن کی شادی اس نیے سے کر رہے ہو کہ بعد میں اصول نہ ہے تو کہہ دو کھڑے ہو اس نیے سے پیچھے گا یا اپنی پر آپورٹی بیچے گا یا پھر تمہیں بھی تم پر بھی کرائے لگا دے گا اپنے گھر سے نکال دے گا کرنا چاہیے باپ کو تو بہرحال یہ اس طریقے بہانیں نہیں پیش کرنا چاہیے جائداد ہڑکنے کے چکر میں اور آپ نے کہا وہ پریشان کر رہی ہیں وہ پریشان کر رہی ہیں کہ اپنا حق مانگ رہی ہیں وہ پریشان کر رہی ہیں کہ آپ ان کو پریشان کر رہے ہیں باپ کی جہداد میں اپنا حق مانگ رہی ہیں اس کو پریشان کرنا بولتے ہیں پریشان تو آپ کر رہے ہیں تو اگر کوئی بیٹی ہے اپنے باپ کی جہداد میں اپنا حق مانگ رہی ہے اپنا جو حصہ ہوتا وہ مانگ رہی ہے تو یہ آپ کو پریشان کرنے کے والی کیسے بات ہوگی ہاں آپ جو کمائے ہیں آپ جو رکھے ہوئی ہیں اس میں سے مانگتی ہیں تو آپ کو پریشان ہونا چاہیئے تھا یہ کہہ سکتا تھا کہ آپ کو پریشان کر رہی ہیں لیکن آپ کو نہیں مان رہی ہیں باپ کا مال مانگ رہی ہیں آپ کو کیا پریشانی ہے اس میں آپ کو کیسے پریشان کر رہی ہیں وہ اپنے باپ کا مال میں حصہ مانگ رہی ہیں تو آپ کیسے پریشان ہو رہے ہیں اس اس میں تو خلاصہ یہ کہ آپ کی بہنوں کا مطالبہ بالکل درست ہے پورے ہندوستان کا یہی حال ہے کہ بہنوں کو دبا کے رکھا جاتا ہے ان کی جادہ نئے نئے بہانے سے ہڑپ کی جاتی ہے تو یہ ہلپنا بند ہونا چاہیے اور بہنوں کو ان کا حق دینا چاہیے اور یہ جو بہانے شادی بیائے کرنا ہم کہتے ہیں شادی بیائے کرنا بند کر دو بہنوں کی شادی اللہ کرائے گا باپ کرے گا یا کوئی راستہ نکلے گا لیکن شادی کرا کے ان کی جادہ دھڑپ کرنا بند کر دو یہ بہت غلط طریقہ ہے شادی میں دو ٹکا پیسہ لگتا ہے اس کے بعد پوری جادہ دھڑپ کر کے بیٹھتے ہیں یہ پتہ نہیں کون سا دستور ہے لوگوں کا تو بہرحال شادی کراؤ یا نہ کراؤ لیکن یہ وراثت میں ان کا حق مت دباؤ وراثت دو ان کا تو یہ چند وضاعتیں تھیں آپ کے سوال کے جواب میں امیدیں کے باتیں آپ کے لئے واضح ہو گئے ہوں گے